قربانی کے بڑے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی گھر میں بڑا جانور لے کے آگئے تھے گائے ہیں بھینس ہیں یا کوئی بڑا جانور ہے لے کے آگئے تھے اب اس میں چاہتے ہیں کہ بچے کا عقیقہ ہوا نہیں تھا ہم اس جانور میں عقیقہ بھی کر دیں کیا مسئلہ ہے دیکھئے بڑے جانور میں ساتھ حصے ہوتے ہیں چھوٹے جانور میں تو ایک ہی حصہ ہے جیسے بکرا ہے بکری ہے بیڑے دنبا ہے اور اس کے علاوہ جیسے منڈھا ہے اس میں جو ایک ہی حصہ ہے ایک حصہ ہے تو اس میں تو ایک ہی ہے اس میں دوسرا آدمی شریک بھی ہوئے نہیں سکتا کیونکہ ایک ہی حصہ ہے چاہے آپ اس میں قربانی دیجئے یا اقیقی کا دیجئے وہے مسئلہ دوسرا ہو جائے گا لیکن بڑے جانور جیسے بھینس ہے اس میں ساتھ حصہ ہیں جو بڑے جانور میں ساتھ حصہ ہوتے ہیں ان میں اگر آپ قربانی کا کچھ حصہ لیتے ہیں کچھ آپ اس میں عقیقے کا حصہ لیتے ہیں بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے بلکل بلا کراحت جائز ہے اب ذرا اس کو سمجھئے عقیقے کے لیے لڑکی کے لیے ایک حصہ ہے لڑکے کے لیے دو حصہ ہے تو ایسی صورت میں بڑے جانور میں سات حصے ہیں اب ان سات حصوں میں سے اگر آپ ایک لڑکے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو اس کا دو حصہ رکھ دیجئے اور بچا پانچ حصہ پانچ حصہ آپ قربانی کے نام پر دے سکتے ہیں یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں دو بچے تھے دو لڑکے تھے تو دو چار حصے چلے گئے بچے تین حصے آپ قربانی کا حصہ اس میں لے سکتے ہیں یا ایسا بھی کر سکتے ہیں تمام کے تمام حصے میں آپ عقیقہ کر سکتے ہیں قربانی پھر ہوگی نہیں وہ تو عقیقہ ہو جائے گا یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ لڑکی ہے لڑکی کا بھی حصہ آپ حقیقے میں قربانی کی جانور میں دے سکتے ہیں لڑکا ہے تو اس کے ابھی حصہ قربانی کے جانور میں دے سکتے ہیں یہ سب بہت سے مسائل ہیں تو کہنے کے مطلب تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے دیجئے قربانی کے بڑے جانور میں آپ حقیقہ کر سکتے ہیں آپ کا حقیقہ کرنا درست ہے قربانی بھی صحیح ہو جائے گی حقیقہ بھی صحیح ہو جائے گا لیکن حصہ ذرا دیکھ سمجھ کے دیجئے گا جتنا حصہ حقیقے کا ہے پھر جتنا بچے گا اس سے قربانی دیجئے یا قربانی کے جتنا حصہ اور بچ رہا ہے اس سے آپ حقیقہ بھی کر سکتے ہیں اس کا دعا اس کا طریقہ کیسے کیا کریں گے دعا کیسے پڑھیں گے اس پر میری مستقل ویڈیو پچھلے سال کی ہے اب یوٹیوب پہ سرج کریں گے قربانی کے جانور میں حقیقہ کیسے کریں بائے ام اے آر بی دینی معلومات پوری ڈیٹلز جانکاری شروع سے آخر تک باتیں مل جائیں گی ایک ہی ویڈیو میں اس میں ایک اور مسئلہ یاد رکھ لیجئے دھیان میں رکھ لیجئے اگر آپ واجب قربانی دے رہے ہیں آپ پہ قربانی واجب تھی واجب قربانی دے رہے ہیں بڑے جانور میں آپ اس جانور میں بھی حقیقے کا حصہ لے سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اسی طرح اگر آپ نفلی قربانی کر رہے ہیں اس نفلی قربانی کے جانور میں بھی آپ حقیقے کا حصہ لے سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے یعنی ایک ہی جانور میں بڑے جانور میں واجب قربانی نفلی قربانی اقیقہ تینوں کر سکتے ہیں یا آپ واجب قربانی نفلی قربانی دونوں کر سکتے ہیں صرف واجب قربانی بھی کر سکتے ہیں صرف نفلی قربانی صرف آپ اقیقہ بھی کر سکتے ہیں تینوں طرح آپ کے لئے کرنا جائز ہے کوئی قباہت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بڑا پیچھتا مسئلہ ہے اس کی ضرورت ہے جاننے کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ پہ قربانی واجب تھی آپ نے جانور خرید ہے تھا اس میں حقیقہ کر لیا کوئی بات نہیں ہے لیکن جانور آپ اس وقت خرید رہے ہیں جب آپ قربانی آپ کے واجب نہیں ہے یعنی آپ غریب تھے آپ غریب آدمی تھے اور آپ جانور خرید لیتے ہیں قربانی کی نیت سے سمجھئے کہ یہ مسئلہ بھی ضرورت ہے لوگ غلطی کرتے ہیں آپ پہ قربانی واجب نہیں تھی آپ صاحب نصاب نہیں تھے آپ جانور قربانی کی نیت سے خرید کے لے آتے ہیں آپ خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنا یا اس میں حقیقہ کا حصہ لینا کچھ ارادہ نہیں تھا صرف قربانی کے ارادے سے آپ بڑا جانور خرید کے لے کے آ جاتے ہیں اب آپ پہ قربانی واجب بھی نہیں تھی ایسی صورت میں اگر آپ بعد میں حقیقہ کا حصہ لینا چاہیں گے نہیں لے سکتے بعد میں کسی اور کو شریک کرنا چاہیں گے شریک نہیں کر سکتے قربانی واجب نہیں تھی تب مسئلہ تھا یا قربانی واجب نہیں تھی لیکن جانور خریدتے وقت آپ کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ اگر کوئی عقیقے کے لیے آئے گا تو اس جانور میں شریک کر لوں گا اگر کوئی اور قربانی کے لیے حصہ لینا چاہے گا تو اس جانور میں شریک کر لوں گا تو پھر آپ شریک کر سکتے ہیں عقیقہ کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے سمجھئے گا مسئلہ یا پھر آپ امیر آدمی تھے آپ پہ قربانی واجب تھی آپ جانور خریدتے ہیں کوئی ارادہ ارادہ نہیں تھا جو ہے قربانی کے جانور میں حقیقہ کرنے بائچنس آپ کو ایسا ضرورت پیش آ گئی آپ کے ساتھ کہ آپ قربانی کے جانور میں حقیقہ کرنا چاہتے ہیں قربانی بھی اور حقیقہ بھی اور آپ غریب نہیں تھے امیر تھے ایسی صورت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں شریک کریں نہیں کریں کوئی بات نہیں دیکھئے مسئلہ کیا ہے غریب تھے تو مسئلہ دوسرا ہے پھر جانور خریدتے وقت نیت کو دیکھیں گے لیکن اگر آپ امیر تھے تو جانور خریدتے وقت نیت تھی نہیں تھی اس لئے کچھ دیکھنا نہیں ہے آپ کو اختیار ہے سمجھئے گا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے لوگ اس مسئلے کو لے کر بڑے الجن میں رہتے ہیں یہ مسائل سب میں جو بیان کر رہا ہوں بہت باریکی ہے کئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ سارے مسائلیں ملیں گے آپ کو ایک کتاب میں یا ایک جزیہ کے ساتھ ملنا بہت مشکل ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین 908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں